خالی صاحب کل سے یہ سب کچھ آپ کو بھی سننے کو ملا ہوگا، لوگوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا ہوگا، آپ اس تمام صورتحال پر کیا تفسرہ کرنا چاہیں گے؟ جی، بہت شکریہ میرا تفسرہ بڑا واضح ہے، بڑا سیدہ سادہ ہے کہ کھیل یا کرشت ایک چیز ہے اور سیاست جوٹی چیز ہے، اگر دونوں چیزوں کو کجمج کیا جائے، ملا دیا جائے تو پھر ملا گرک ہو جاتا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہی ہے جو ہندوستان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ باب جو درستے کہ دونوں طرف کے جو کھڑاڑی ہیں اور پینے ہیں ان کیاپس میں معاملات بڑے اچھی ہیں، راتی طور پر، ایک کھڑا ری ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں، اس پونا بھی یہی چاہیے، باقی جو مقابلہ ہے وہ تو کھیل میں ہوتا ہی ہے اس کے بعد جو آپ دیکھتی ہے کہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک ایونچ جو ہے باز رفتہ پاکستان کو دیا گیا، دائرہ جب دیا گیا ہوگا، اس وقت تمام صورتحال کا جائزہ لے گیا گیا ہوگا کہ وبا کی کیا تصورت ہے، عمل ممان کی کیا تصورت ہے، تیوری کی کیا تصورت ہے، یہ سب چیزیں اس وقت ہوتی گئی ہوگی اور تب ہی پاکستان کو یہ ایونچ جا دیا ہوگا اور یہ ضرور فیصلہ تھا، اس لیے ضرور فیصلہ تھا کہ اس کے بعد غیر ملکی ٹیمیں آئیں، وہ بھی ٹیمیں آئیں جو سفید فام ٹیمیں ہیں، مثل انگلینٹ کی بھی ٹیم آئی، دوسرے ممالک سے آئے تو اگر کوئی بھی خدا نہاں سا خرابی ہوتی تو وہ خرابی نظر آ جاتی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی آپ بیٹھے بٹھائے جیسے ہی وہ ان کا اپنا ٹیٹر بولٹ کا تبدیل ہی ہوئی ہے، دنگولی گئے ہیں، اس کی جراز عالد بھی نہیں آئے ہیں، آپ کی کیسے لوگ جو بیجے پیٹے، تعلق رکھنے والے، سکی لوگ ان کے رشتہ دار مختلف حصیتوں میں وہاں موجود ہیں تو ان کی پھر وہ سوٹ بھی تبدیل ہوئی ہے، ان کی پالیسی بھی تبدیل ہوئی ہے، یہ انتہائی افسوس لاکھت کرتا ہے اس کو جسہاں بھی کنڈمٹ کیا جائے، جسہاں بھی اس کے خلاف بات کی جائے وہ ضرورت ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے آپ نے کہ وہ سیوٹن مار رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آ کر نہیں کھیلیں گے تو اس میں پاکستان کو بڑا سخت موقع اس کا اپنا اشتیار کرنا چاہیے، بڑی سخت بات کرنی چاہیے اور یہ بیان بازی سے بات نہیں ہوتی یہ، ہمارے یہاں سوچا جاتا ہے کہ اگر کرگر بورٹ کا سرورائک بیان دے دے تو بہت اچھا ہو گیا، واہ واہ کروالی نہیں، بات یہ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو لابی کرنی ہے جو کچھ ہندوستان کا موقف ہے، انتہائی بے اصولی ہے انتہائی کسی طرح کا بھی اس میں کوئی سچائی یا اچھائی اس میں نہیں ہے آپ نے دوسرے جتیں بھی آئی سی سی کے ممالک ہیں، جن کی آواز وہاں پہ ہے، جن کی بات سنی جاتی ہے آپ نے ان کے ساتھ لافتہ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اگر یہ کی لیسے تارا ہوتی رہی، تو پھر آستہ آستہ برکل کرکٹ کا جو اپل ہی کیا ہے آئی سی سی کے پاس کیا ہے، لاز گیارہ ممالک ہیں کرکٹ سیلنے والے حالہ کہ کل ممالک بنیا میں دو سو سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہے تو اگر بٹی کچھ ہی جو ہے، پوری آئی سی سی کی وہ بھی اس طرح خراب کرتے جائیں گے تو آگے بنے گا کیا؟ تو اس میں لابی کرنی چاہیے، اگر ممکن ہو تو ایشین کرکٹ کاؤنسل کا اجلاد بھی طلب کیا جائے ظاہر ہے وہاں سے ہمیں کچھ ملے گا نہیں کیونکہ وہاں پر پورا قبضہ ہے، ہولڈ ہے انڈیا کی تو وہاں سے تو وہی فیصلہ کریں گے، کہاں جی ہے چونکہ آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں اور میں یہ بڑی حیرانی ہوتی ہے، مجھے دو انڈین چینل سے بھی بات میں نے کیا اور میں ان کی باتیں سن کے حیران ہو رہا تھا وہ کہتے تھے جی وہ ابھی وہاں چونکہ دہشت گیسی ہے اور اس لیے خاوک ہے اور تینین نہیں آرہی میں نے کہا کہ خاوک پر آپ کے ذینوں میں خاوک ہے اور وہ جان بجھ کہ آپ ایسی چیزیں کر رہے ہیں ورلہ جب آپ نے یہ ایسی ہوا تھا تو اس میں تو کل خاوک نہیں تھا ٹھیک ہے تو خالد نمو صاحب یہ بھی بتا دیجئے مجھے کہ ساروف گنگولی تو اپنی اننگ جاری نہیں رکھ سکے بٹ رمیز حسن راجہ سٹل پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے ایک واضح لاحے عمل اسٹیٹمنٹ کی شکل میں سامنے آ چکا ہے رمیز حسن راجہ ایک ایکس کرکٹر بھی ہیں ٹیسٹ کیاپٹن بھی ہیں ان کا اس حوالے سے کوئی ویڈیو بیان آنا چاہیے ان کا کوئی پیغام آنا چاہیے یا نہیں دیکھیں اسی کرکٹ بورٹ کے سربراہ پاکستان کا سربراہ جو ایسی صورت سال سے دوچال ہو دوچال ہو اس کا محقب بڑے واضح انلاحب میں آنا چاہیے ویڈیو کی شکل میں آئیڈیو کی شکل میں چاہے پرنٹ میڈیا میں بیان آنا چاہیے اور میرا بیان آ جانا کافی لیت نہیں ہے بلکہ فالو اپ کے طور پر مزید اقدامات بھی اس کو کرنے چاہیے مجھے کم کم جو جب نیوزیلینڈ کی ٹیم اچانک چھوڑ کے چلی گئی تھی مجھے کوئی وہاں پر کوئی اچھا نہیں اس سے تاثر ملا تھا کہ کہا گیا تھا کہ یہ ہمیں اب آئی ٹی سی میں سنیں گے لیکن آئی ٹی سی میں مجھے نہیں بیانت پڑھتا کہ کوئی خاص ہم نے کوئی چھوڑ چھوڑا کیا بلکہ جو کچھ ہمارے حق میں حالات کچھ گئے وہ اس لیے گئے کیونکہ وہاں دوسرے ملکوں میں حاصل پر اندرستان میں وہاں کے سابقہ چلاڑیوں نے یا دوسرے لوگوں نے اس پر سخت برہمی کا ادار کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے دورہ تہہ کیا پبلک اپینین جو ہے وہ بہت نیشت کرتی ہے تو ہمارے کرکر بورڈ نے اس کا سرائلیس کو ضرور دیا ہے لیکن زیادہ میرا حالے سرائلیس باہت کے لوگوں کو بھی جاتا ہے تو اب بھی سورے سیال تقریباً ویسی بنی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرکر بورڈ کو پہلے سے زیادہ ایک واضح بار کا فش پہ آس کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ پر محنت بھی کرنی چاہیے بہت شکریہ آپ کا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق سربراہ خالد محمود صاحب ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے